اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک اور نیو ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو فوٹو شاپ کی ایک چھوٹی سی ٹرک بتاؤں گا آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک ریالسٹک ٹیٹو کس طرح سے اپنی باڈی کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری اس یوٹیوب ویڈیو کا تھم نیل ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی ڈیزائن کو ہم باڈی کے ساتھ کس طرح سے جس طرح کیٹو ہوتا ہے اس طرح سے ہم کسی بھی ڈیزائن کو کس طرح سے اپنی باڈی کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں جو میں سوفیر یوز کرنے جا رہا ہوں وہ میں فوٹو شاپ کا سی ایس سکس ورجن یوز کروں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے ہم ریالیسٹک ٹیٹو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس یوٹیوب چینل انس گرافکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریٹ کلیر کے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے فورا بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹس ٹپ ڈے نوٹیفکیشن کے تروں ملتی رہے ہیں دوستو فیس بک پر بھی ہمارا ایک پیچ ہے انس گرافکس کے نیم سے تو فیس بک پر بھی ہمیں فالو کیجئے گا تو چلیے بینہ خطابلوں کا ضائع کیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سمپلی میں اپنا اڈو فوٹو شاپ اوپن کرتا ہوں یہاں پر ہماری پاس اڈو فوٹو شاپ بلکل ویلکم سکرین ہے ہمارے پاس یہاں پر بلکل کرین اور یہاں پر میرے پاس جو ہے دو انگریڈینٹ ہے جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں ان دونوں انگریڈینٹ کا ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے اس کو پر ایکسپریمنٹ کرنا ہے تو ویڈیو کا ڈسکریپشن لازمی سے چیک کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک باڈی ہے سیمپل سی اس کے اوپر ہم یہ والا جو ہے ایک ڈیزائن لگائیں گے تو ہم سیمپلی دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ڈریک اینڈ ڈروپ کر کے اپنے اڈو فوٹو شاپ میں اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو سلائیڈز آ چکی ہیں یہ ہمارے پاس باڈی اور یہ ہمارے پاس ڈیزائن جو کہ پی این جی فارمٹ میں ہے یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے بغیر ہے یہ میں نے اسی طرح سے جو ہے کٹھا کٹھا ہے بلکل انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈوڈ کیا ہے پی این جی ویب سائٹ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے سیمپلی آپ لوگ میری چینل پہ جائیں گے ویڈیو اس کے ٹیپ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر چھوٹا سا سرچ بار آپ لوگ کو دکھائی دے گا اس کے اوپر کلک کر کے جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پر پی این جی ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر فرسٹ والی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو ٹاپ سکس بیسٹ پی این جی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے چیک آؤٹ کر لینا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی ٹھیک ہے تو چلیے ہم یہاں پر اپنی ٹرک سیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک باڈی ہے جس کے اوپر میں نے یہ ڈیزائن ایڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک لیئر ہے جیسی ہم نے یہاں پر اس کو ٹریک کر کے اوپن گیا تو بیک گراؤنڈ کی یہ لیئر ہمارے پاس آٹومیٹیکلی یہاں پر آ گئی تو ہم سپلک کریں گے کیا کنٹرول جے کا بٹل اپنے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو یہ لیئر ہماری ڈبلی کےٹ ہو جائیں گی یہ لیئر ہماری جو ہے ڈبلی کےٹ ہو چکے اس کے بعد فیلٹر پہ جائیں گے بلر پہ جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد ہم کر دیں گے اس کو گازین بلر تو میں یہاں پر اس کو کر دوں گا اس کا ریڈیس میں تھوڑا سا انکریز کروں گا تو میں اس کو یہاں پر کر دوں گا ٹو پیگزلز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سمپلی فائل پہ جائیں گے اور سیو اس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو میں اس کو یہاں پر ڈسپلیسمنٹ کے نام سے اس کو سیف کرتا ہوں پی ایس ڈی فارمیٹ میں اور سیف کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس لیئر کو ہم یہاں سے ڈریک کر کے ادھر ڈیلیٹ کر دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر جو ڈیزائن ہے ٹیٹو کا وہ ہم سیمپلی ڈریک ڈڈروپ کر کے لے کے جاتے ہیں اپنی ایمیج کے اوپر کنٹرول ٹ کا بٹن اپنے کیبورڈ سے پریس کروں گا اور ہم اس ٹیٹو کو ٹرانسفورن کریں گے یعنی کہ چھوٹا بڑا کریں گے کنٹرول ڈیرو کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے فٹ ہو گیا شفٹ اور آلٹ کو ہولڈ کر کے ایک کورنر سے میں پکڑ کے اس کو چھوٹا کروں گا تو یہ جو ہے ایک ہی سیکونس کے ساتھ ایک ہی پروپورشنل کے ساتھ چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ شفٹ اور آلٹ کو نہیں پریس کریں گے تو اس طرح سے ڈیزائن آپ کا سٹریچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کرتا ہوں میں یہاں پر مزید اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اتنا ہماری پاس بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر اپنا ماؤس لے کے جاؤں گا تو ایک کرف ڈبل ایرو ہمارے پاس آئے گا اس کا مطلب ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے باڈی کے اوپر لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں سمپلی فیلٹر پہ جاؤں گا بلر پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جاؤں گا میں گازین بلر پہ اور اس کو میں اب یہاں پر زیرو پوائنٹ فائف پکزل پر اپنی ایمیج کے حساب سے ریڈیس رکھ کے اوکے کا بٹن بریس کروں گا تو یہ جو ہے تھوڑا سا بلر ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سمپلی پہلے ہمارے پاس یہ تھا پھر ہم فیلٹر پہ گئے بلر پہ گئے اور اس کو گازین بلر کیا تو یہ ہمارے پاس 0.5 پکزل اس طرح سے ہو چکا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے سمپلی اس کے بعد میں پھر فیلٹر پہ جاؤں گا ڈسٹارٹ کے اوپر جاؤں گا اور یہاں پر میں کر دوں گا اس کو ڈسپلیس یہاں پر ہوریزونٹل اور ورٹیکل سکیل ہم رکھیں گے ٹین بائی ٹین اس کے بعد میں نے ڈسپلیسمنٹ کا میپ سٹریج ٹو فیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ انڈیفائنڈ ایریا ریپیٹ ایڈج پیکسل اوکی کا بٹن یہاں پہ میں پریس کروں گا اور یہاں پر جہاں پہ ہم نے ڈسپلیسمنٹ کی پی ایس ڈی فائل سیف کی تھی اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور اوپن کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری باڈی کے حساب سے لوگوں ڈسپلیسمنٹ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہماری باڈی کے حساب سے ہو چکی ہے نیسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ اس لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا لیئر موڈ یہاں سے چینج کر دینا ہے اس کو کر دینا ہے سوفٹ لائٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو لوگوں تھا ہمارا جو ہمارا ڈیزائن تھا وہ بلکل باڈی کے ساتھ ہمارے مرچ ہو چکا ہے بلکل ایک ٹیٹو کی طرح جو ہے ہم نے اس کو مرچ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی کلر کریکشن کریں گے اس لیئر کو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا کنٹرول یو کا بٹن ہم نے کی بورڈ سے پریس کیا سیچوریشن اور لائٹنس کو آپ تھوڑا سا مائنس میں لے کے جائیں گے تو یہ اس طرح سے تھوڑا ڈارک ہو جائے گا اوکی کا بٹن ہی آپ میں پریس کروں گا اس کے بعد میں اسی کو کنٹرول جے کروں گا تو ڈپلیکٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہی ٹیٹو ہمارے یہاں پر واضح ہو جائے گا دونوں کو یہاں پر میں سیلیکٹ کروں گا شیفٹ کے ساتھ اور یہاں پر اوپیسٹی جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک ریالسٹک ٹیٹو بوڈی پر لگانا سیکھا دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نہیں چلی لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اوکی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات